ان تمام وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ میں نے موت کو بلا دیا ہے میرا ایمان اور یقین موت کے اوپر نہیں رہا میں دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہوں کل تک تو یہ ہوتا تھا کہ لوگ اپنے کسی عزیز کو اور اپنے کسی دوست کو اپنے محلہ کے کسی انسان کو کسی مرد کو کسی عورت کو جنازگاہ میں جاتے تھے پریشان ہوتے تھے موت کو یاد کرتے تھے قبرستان جاتے تھے موت کو یاد کرتے تھے ہاں آج جنازگاہ کے اندر جائیں تو سیاست کی باتیں قبرستان جائیں تو سیاست کی باتیں کسی کو موت کا ڈاری نہیں ہے نہ میرا ایمان کل نفس زائقت الموت کے اوپر سرال امران کی ایت نمبر ایک سو پچاسی کے اوپر میرا ایمان نہیں رہا ہاں کہتا ضرور ہوں کہ موت آنی ہے موت برحق ہے یہ ایسا جام ہے جو سب نے پینا ہی پینا ہے لیکن پھر بھی موت کو بھول چکا ہاں میرا ایمان قرآن کی اس ایت کے اوپر نہیں رہا رب کا قرآن ہے سرال رحمان ہے سرال رحمان کی ایت نمبر چھبیس اور ستائیس کے اوپر میرا ایمان نہیں ہے کہ ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے یہ دنیا فانی ہے اس نے ختم ہو جانا ہے لیکن میرا ایمان کتنا ہے میرا یقین کتنا ہے کہ دنیا فانی ہے اگر کوئی باقی رہنے والا ہے کسی کو دوام ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے ہاں میرا ایمان اس ایت کے اوپر نہیں رہا اللہ کا قرآن کہتا ہے سرہ انبیاء ہے ستروا پارا ہے پہلی آیت ہے لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے حساب و کتاب ہونے جا رہا ہے پیپر ہو چکے ہیں اب اس کے ریزلٹ کی انونسمنٹ ہونے جا رہی ہے حساب کا وقت آ چکا ہے نیکیاں اور بدیاں پلڑوں کے اندر رکھ کے تولی جائیں گی لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ دیا ہے لیکن لوگ غفلت کی نہیں سوئے ہوئے ہیں توبہ تو کرنا چاہتا ہوں لیکن کرتا کیوں نہیں کوئی بات نہیں ہے اچھا ابھی بڑا ٹائم ہے کون سی موت آ گئی ہے ابھی تو میں توا نہ ہوں ابھی تو میں مضبوط ہوں ابھی تو میرا لڑکپن ہے ابھی تو میری جوانی ہے ابھی تو میں نے جوانی کا مزہ چکھا ہی نہیں ہے اگر جوانی کے اندر میں نے داڑی رکھ لی جوانی کے اندر نیکی کے کام شروع کر دیئے تو میرے کلاس میٹ میرے کلاس فیلوز اور میرے دوست احباب گلی محلہ کے دوست کیا کہیں گے کہ تم نے دنیا کو بالکل چھوڑ دیا موت کو بلا دیا جب میں نے موت کو بلایا تو پھر میں نے توبہ نہیں کی توبہ تب کروں گا جب موت کو یاد کروں گا ہاں مرنے کے بعد منکر اور نکیر سے واسطہ پڑنا ہے ہاں قیامت والے دن سوالاتِ قیامت ہونے ہیں جب تک پاس نہیں ہوں گا تھب تک کام نہیں بنے گا یہ میٹرک انٹر بی اے بی کام کا یا ماسٹر کا ایفزیم نہیں کہ سپلی آ جائے گی کمپارٹ آ جائے گی دوبارہ دے لوں گا موقع پھر مل جائے گا اللہ کی قسم وہاں موقع نہیں ملے گا رب کا قرآن کہتا ہے سورہ سجدہ ہے ایپ نمبر بارہ ہے وَلَوْتَرَا اِذِلْ مُجْرِمُونَا نَاكِسُو رُعُوسِهِمْ اِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا عَبْسَرْنَا وَسَمِحْنَا فَرْجَنَا نَعْمَلْ صَالِحَا اِنَّا مُقِنُونَ اللہ ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے یقین ہو گیا ہے سارے مجرم سارے بھاگی نمازیں چھوڑنے والے روزے تر کرنے والے زکاة نہ دینے والے طاقت رکھنے کے باوجود حاج نہ کرنے والے سارے مجرم اللہ کے بھاگی اللہ کے نافرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نافرمان اللہ کے سامنے گردنے چکا کے کھڑے ہوئے پھر سپلی مانگیں گے پھر کہیں گے ایک موقع دے دو موقع ملے گا نہیں موقع ایک مرتبہ ملا ہے وہ دنیا کی زندگی کے اندر ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ زی خالق الموتا والحیاتا لیبلوکم ایوکم احسن وعملان سورہ ملک ہے انتیسوہ پارہ ہے پہلی صورت ہے ایپ نمبر دو ہے کہ اللہ نے موت اور زندگی کو بنایا اس لیے ہے کہ تمہارا امتحان لے سکے کہ کون تم میں سے نیک عمال کرتا ہے